اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب ای ہوپ ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے سردیا انجوائی کر رہے ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور ای ہوپ کہ اب تک آپ نے میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیا ہوگا تو اور اگر نہیں کیا تو پلیز فلیز ابھی کر لیں فوراں پہلے سبسکرائب پھر ہم آگے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اب آتی ہے آج کا ٹاپک کی باری تو آج کا ٹاپک کیا ہے آج کا ٹاپک ہے میک اپ ریموول کے بارے میں میک اپ اپلیکیشن تو ہم نے پچھلے کچھ ویڈیوز میں دیکھ لیا کہ کیسے ہم نے فلاولیس اپنا میک اپ پلائے کرنا ہے لیکن اب اس کو فلاولیس لی ریموول کیسے کرنا ہے یہ بھی ایک کام ہے اور میک اپ بھی جو کہ تیر دیتر لگایا گیا ہو جس میں واتر پروف آپ کا آئی لائنر بھی ہو اور پھر آئی براو جیل بھی لگی ہو بیس بھی پوری لیئر ہو لیئر ہو اور اس کے علاوہ سئی لونگ گلاسٹنگ والے آپ نے لپسٹک بھی لگایا ہو تو سارے میک اپ کو پروپرلی ریموول کرنا بھی ایک کام ہے پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ چیزیں جو میں اب تک روٹین میں یوز کرتی ہوں میک اپ ریموول کرنے کے لئے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی ایک میجیکل انگریڈینٹ جو کہ بلکل چیپ بھی ہے اورگینک بھی ہے اور وہ آپ سب کے گھر میں یا تو ہوگا یا ایزی لی آپ ایکسس کر سکتے ہیں ایک تو اس کی بیوٹی یہ ہے اور دوسری اس میں کیا سپیشل بات ہے کہ وہ اس کی 3 in 1 جوہنا کوالٹیز ہیں وہ ایزا میک اپ ریموور بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کو ایزا سکن کیر آئیٹم بھی یعنی مویسٹرائزر بھی یوز کر سکتے ہیں بہت بہت اچھا مویسٹرائزر آپ کی سکن کے لئے آپ کے فائن لائنز کے لئے پیگمنٹیشن مارکس کے لئے دارک سرکلز کے لئے تب یو نیم ایٹ این ڈی سلوشن is this one thing پلس اس کو آپ اپنے بالوں پر بھی لگا سکتے ہیں یہ سکن کیر کا پارٹ بھی بن سکتا ہے تو اس کے 3 میجر ایڈوانٹیجز ہیں کہ ایک چیز آپ لیں اور اس کو تین ملٹیپل بیس میں یوز کر سکتے ہیں پہلے میں آپ کو اپنے روٹین والے دکھاتی ہوں یہ ہے میرا یہ دیکھیں آدھی سے زیادہ کم ہو چکا ہے تو یہ میرا گارنیر کا کلینزنگ واتر ان آئل مائسیلر کلینزنگ واتر ان آئل یہ آئل بیسٹ ہے اس کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا یہ آئل ہوتا ہے اس کو اس طرح شیک کر کے اور کارٹن پیٹ پہ لے کے جب ہم ریموف کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی طرح آپ کی میک اپ کو ریموف کرتا ہے اور جو واتر پروف چیزیں بھی ہیں ان کو بھی ریموف کرنے میں بہت زیادہ ہیلپفول ہے تو یہ میرا بہت فیوریٹ پروڈکٹ ہے اور میں بلکل اس کی برائی نہیں کروں یہ بہت اچھا ہے اور اس کے علاوہ دوسرا میں یوز کرتی ہوں وہ میں کم کرتی ہوں ریفریشنگ کلینزنگ ملکہ یہ ایک روٹین کا نارمل کلینزنگ ملکہ جو سدیوں سے ہم سب یوز کرتے آرہے ہیں اور اس سے بھی کیونکہ ملکہ تو لگا کہ آپ کی سکن بہت سوفٹ اور سمودھ ہو جاتی ہے پرسنلی مجھے یہ بھی پسند ہے اب آتی ہے باری اس میکیل انگریڈین کی اور وہ ہے اس بوٹل میں ٹھیک ہے اور ابھی آپ کو نظر تو نہیں آرہا ٹھیک ہے یہ پلین بوٹل ہے تو ہم پہلے کیا کریں گے کہ ایک سائیڈ پر میں اس سے اپنی سکن یہ سارا میرا میک اپ ہے میں ایک سائیڈ میں اس سے ریموو کروں گی اور ایک سائیڈ میں ان دونوں کے کامبینیشن سے ریموو کروں گی پھر اینڈ میں ہم دیکھیں گے کہ زیادہ اچھا کونسہ ریموو ہوا میری سکن اس کے بعد زیادہ سوفٹ کونسے والے سائیڈ سے لگ رہی زیادہ جلدی کس نے کام کیا یہ بھی ایک امپورٹن کام ہے میک اپ کرنے میں پہلے تین دے لگ پھر ریموو کرنے میں لگ تو سمٹ ٹھائمز فرسٹریشن ہو رہی ہوتی تو یہ سب ہم اسی ویڈیو میں دیکھیں گے تو لیٹس سٹارٹ جی تو یہ دیکھیں میں اپنے شید کو میں اس طرح لگ کر لیتی ہم ایک سائی پہلے اپنی در سے شروع کروں گے اور اس مینشن کی سارا واتر پروف میک اپ ہے تو اس کو تانج ٹائم لگتا ہے لیکن اس سے بھی زلدی اتر جاتا ہے یہ بھی اچھا ہے اس کو میں اچھے دیان کیا اس کے دیان کتنی ڈائم لگتا اور میں نے کتنی مرتبہ ایک سائی سائی سپلائے کے لئے کتنی دفعہ اس چکا میں نے اپلکیشن کی یہ بھی آپ نے کھنا ہے یہ پوپل سا میرا آئی شید ہوتا جس میں آنا شروع ہو گیا سورے آئی لائنر جو کہ واتر پروف تھا ہوتا لیکن اب اس کے اندر ریزی ڈائم ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کو سیکنڈ ٹائم اس کی دوسری سائی پر کر 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 ہوتا اب یہ سیکنڈ اپلکیشن کر رہی ہوں اب بھی آیا ہے پرپل پارٹ لیکن مجھے ریزی ڈائم نظر آرہ رہی ہوتا کافی پوپل بس فیڈ ہونا شروعی لیکن ریمووو نہیں ہو لیپ سے کبھی نہیں کی کیونکہ ہاف آف کر کھر 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 کروں گی اور اب میں مسکارا نہیں لگایا ہوا بننا تو یہ کام ڈبل ہو جاتا کیونکہ مسکارا اس کو لیکن ہا انڈر آئے ہے ضرور کیا ہو ہے تو اس کو موووو کرنے کوش کرتے ہا یہ دیکھئے ہو گیا ابھی لپسٹک تو ہم نے نہیں کی لیکن ادر دین میرا ہو گیا لیکن جو لائنر کی لائن تھی میری بھی موجود ہے اب میں اس کے اوپر دوسرا والا اس سائد پہ صرف لیندنگ مل جو ہے یہ لگا رہی ہوں ٹھیک ہے جانی یہ تھرڈ لیر جا رہی ہے میری دوس کی گئی تھے تھرڈ ٹائم میں نے یہ اپلائی کیا اسی تا چینٹی کر رہی ہوں ایسے 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 کر کے ایسے ایسے پہلہ پیڈ لے اگر وائپ کرتی ہوں تو یس میک اس تیل کونگ ٹھیک ہو گئی ہے لیکن ستیل اس گئی ہارڈ ٹائم اور یہ ہلکی سے رہتی ہے ہنڈ پس نہیں گئی اور اب میری لپس ٹک نہیں ریموک کی تی ٹھیک ہے اب میں اپنی میجکل انگیجن کی طرف آج ہوں میں بٹل کھولی کامیرا دکھا سکے کہ میسک کی بھی واپس جاننا پڑھ سنگل کوٹ یہاں سے لے کے یہاں ایسے اپلائی کرنی ہے پوری آئیز پر فیس پر جن کھی آدھا میکب تو ابھی اپلیکیشن میں غائب ہو گیا تو میں کوٹن پیڈ لگایا بھی نہیں تو صرف اس ہی میں یہ دیکھیں بس یہ فرسٹ کوٹ ہے جو اپلائی کی ابھی آپ دیکھیں ابھی میں نے صرف اپلیکیشن سٹارٹ کی ابھی میں کوٹن پیڈ کا استعمال بھی نہیں کیا اس سے پہلے ہی غائب ہو گیا میں نے کوٹن پیڈ لیا ٹھیک ہے اور میں اتارنہ شروع کیا اچھا یہ دیکھیں کتنا سٹرونگ لی پہلے اس وائپ سے ہی ہوتار رہا ہے اس میں سیکنڈ سوائپ لیکن جتنا یہاں پہ اتنا ہی یہ ون سوائپ کے بعد ہے یہ سارا ہوگیا اور میں اس کے اوپر اب یہ سیکنڈ اٹیمٹ کرنے لگی ہوں اسی طرح صرف فنگر ٹپ پہ لیا زیادہ نہیں لیا یہ دیکھیں یہ کر کے اس ہی کورٹن پیٹ کی دوسری سائد سے میں اس کو کریں اور یس یہ دیکھیں اگر میں ایک اوڑ والا جس کی ساف سائٹ کروں گی تو میرا یہ دیکھیں اب آپ دیکھیں پرسنل جو فیل ہے وہ تو ظاہر ہے میں خود لے سکتی ہوں اس کا سکن کا تو ایم نوٹ لائنگ لیکن واقع یہ والی ایسی میری سلکی سمود سائٹ ہو رہی ہے یہ بھی اچھی ہے لیکن یہ سوفٹ ہے سمود ہے لیکن اتنی سوفٹ نہیں یہ سوفٹ یہ دیکھیں یہ سوفٹ اینڈ سمود بہت ہے تو فیوچر میں میرا اپنا پلان تو اسی ایک چیز سے ہمیشہ اپنا میک اپ ساف کرنے کا ہے میں اب دوبارہ ہی سکن آخر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہے ایک کوکرنٹ آئل ٹھیک ہے ارگانک ہو تو بیسٹ ہے لیکن نہیں ہے تو جو آویل بھل آپ لے سکتے ہیں اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے ایک سپٹ فور کوکرنٹ آئل اور اسی کو میں اکثر اپنے بالوں پہ لگاتی ہوں تو بال بہت سوفٹ اور مویسٹرائز ہو جاتے ہیں بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے اسی کو اکثر جو ہے میں صرف اسی طرح سپری کر کے اور پورے چہرے پہ سے جنٹلی ڈیپ کر کے مساج کر کے سو جاتی مجھے کسی اور نائٹ کریم کی ضرورت نہیں پڑتی یہ آل ان ون ہے ہی ہوپ کہ آپ بھی اتنا ہی افیکٹیو لگے گا آپ اس کو ضرور یوز کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا کیا آپ کو کیسا لگا ٹھیک ہے سو انتل نیکس ٹائم ٹیک کیر اللہ حافظ